اممہ اممہ ملا وہ آہ مل گیا تھا خوب تکائی کی میں نے اس کی اور اسے میں نے کہہ دیا ہے کہ آئندہ میری تکاہن یہ میرے گھر کے آس پاس نظر باتانا اور جانے دیا تم نے اسے جانے نہیں دیا اسے جارو تباک روشنگ کر دی اس کے میں نے جانے دیا کیوں اللہ کی قسمیں کھانے لگا اور تم باتوں میں آگئے اس کی میں اس کی کوئی باتوں میں نہیں آیا وہ وہاں کچھ بزرگ کھڑے تھے کہنے لگے کہ قسمیں کھا رہا ہے تو جانے دیا میں نے اسے اسی لئے نہ تمہیں تہتی تھی کہ اس کو گھر میں نہ آنے دو تمہیں کس نے بتایا تھا دعا نے کچھ ہی دن پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ اسے امجد کا یہاں آنا چھنے لگتا دعا نے تمہیں بتایا مجھے بتاتے بھی اس کی کیا زبان گستی تھی باپ ہوں اس کا مجھے بتاتے باپ باپ ہونے اور بننے میں بہت فرق ہوتا ہے باپ تم ہو لیکن صرف شانی ہے سنگ دل ہو تم جو اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ بین ماں کی بچیوں کے ساتھ تم بھی بین ماں کے پلے ہو سوچو ذرا اگر میں نہ ہوتی اور تمہارا باپ تمہارے ساتھ ایسے کرتا تو ان کے لئے باہر گھر سے کمانے چاہوں یا ان کی گھر پہ بیٹھ کے چوکی داری کروں جو کچھ بھی ہے سئی وہ تمہاری بیٹیاں ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کی حفاظت کریں دعا دعا شیز اببو ایک بات میری کان کھول کر سن لو اگر کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی حرکت ہونا تمہیں کہیں کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے سیدھا میرے پاس آنا ہے اور مجھے بات آنا ہے سن رہی ہونا تم باپ ہوں تمہارا کسی کو میں اپنی عزت اچھالنے کا موقع نہیں دے سکتا سمجھے ٹھیک اببا اب جاؤ یہاں سے ٹھیک اببا تم نہیں سلتھروں گے موسیقی موسیقی موسیقی